بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہوم میٹ بٹر اور پھر اس سے بنائیں گے ہم لوگ دیسی گھی یہ وہ والا دیسی گھی ہے جو ہم اپنے کھانوں میں اکثر استعمال کرتے ہیں جو کہ بغیر سالٹڈ ہوتا ہے اس میں کوئی نمک شمک ایڈ نہیں ہوتا اس لئے ہم اپنے گھر کا مکھن یا دیسی گھی استعمال کرتے ہیں اصل میں مجھے کہیں جانا تھا امرجنسی میں تو میں نے سوچا کہ فریج بند کرنی ہے کیونکہ گھر سے باہر جا رہی تھی دو دن کے لئے تو اس لئے پھر میں نے کہا جو مکھن بلائی پڑی ہوئی ہے دو دن کی کیوں نہ میں اس کا مکھن بناوں اور پھر ساتھ ہی اس کا گھی بھی بنا ڈالوں تاکہ وہ خراب نہ ہو آپ کو پتہ ہے ایک دن بھی اگر فریج بند رہے اور بند فریج میں اگر کوئی چیز پڑی رہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر دوں تو میں نے یہاں پر لیا جتنا جتنی میرے پاس بلائی تھی وہ میں نے ڈالی ہے جگ میں جو مل شیئر بنانے والا جو جگ ہوتا ہے اور ساتھ میں اس میں ڈالا ہے تقریباً ڈیڑ گلاس کے پانی اور اس کو میں نے ٹیپ وارٹر ہی میں نے ڈالا تھا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے چلا دیا شیئر کیا میں نے نا جیسے میں نے اس کو پانچ منٹ کے قریب میں نے شیئر کیا تو یہ دیکھیں بن کر مکھن بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بس اتنی سی دیر لگنی تھی اور ہمارا مکھن ڈیڈی ہو گیا میں نہ میں نے کوئی اس میں دہیں ڈالا نہ میں نے کوئی جمایا اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا سمپل بلائی ہے دو دن کی بلکل فریش بلائی ہے اور اس کا میں نے بہت مزیدار سا مکھن بنا لیا اگر میں ہوتی گھر میں تو اس کو میں نے ویسے ہی بران بریڈ کے اوپر لگانا تھا اور بچوں کو دے دینا تھا لیکن کیونکہ مجھے جانا تھا اس لئے میں نے فوراں سے اس کا جو تھا گھی بنا دیا تاکہ یہ خراب نہ ہو تو ابھی میں نے جلدی جلدی سے اس کو میں نے نکال لیا یہ دیکھیں یہ بچا ہوا پانی ہے جو اوپر سے میں نے مکھن نکال لیا اور اس کا جو پانی ہے تو اس کو ہم نے پھینک دیں گے پانی کو اور یہ جو مکھن ہے اس کو میں نے بہت اچھے سی جو پانی تھوڑا بہتا وہ میں نے اندر ہی رہنے دیا کیونکہ مجھے جلدی بھی تھی اور میں تیار بھی ہو رہی تھی اس حاست میں میں نے سوچا کہ اس کو میں نا ریڈی کر کے رکھ جاؤں تو یہ میں نے ڈال دیا چھوٹی سی ایک پتیلی میں اور اس کو ہم نے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ ببل سے بننے لگے ہیں یہاں پر ہم نے پہلے چولے کو تیز رکھنا ہے اور پھر ہم نے چولا اپنا سلو کر دینا ہے جب اس سٹیج پر آ جائے تو آپ نے اس کو بار بار دیکھتے رہنا ہے کہ یہ جل نہ جائے میرے سے بھی ایسا ہو گیا ایک سیکنڈ کے لیے میں سائٹ پر ہوئی تھی اور یہ تھوڑا سا زیادہ ڈارک ہو گیا تھا جبکہ اس کو ڈارک نہیں ہونا چاہیے یہ جتنا میرے سے ڈارک ہو گیا ہے تھوڑا سا اس سے لائٹ ہونا چاہیے تو مجھے لائٹ پسند ہے لیکن ڈارک بھی اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو بڑی پیاری آ رہی تھی پورے گھر سے ایمن کے نا دیسی گھی کی خوشبو آنے لگ گئی تھی یہ دو کلو گھی دودھ کی بلائی کا یہ دیکھیں ہاف پیالی جو ہے نا یہ ہمارا گھی بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف